اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ لوگ جسے جیسے ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں کپڑوں کے طرف پانی کھانا فود ڈرائے جو بھی جن کے پاس جو چیز آویلبل ہے یہاں تک کہ جوتے ایسا بھی ہے کہ ان کے پاس پہننے کو چپل بھی نہیں ہے کیونکہ سلاب سے ان کے کیچر کانچیں کانٹے پتنی پتھر ان سے ان کا تو سب کچھ ہی بھی گیا ہے تو اس لیے اس وقت جس جس چیز کی ضرورت ہو رہی ہے کپڑوں کے اور بستر کی یا مچھر دانے کی دوائیوں کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو لوگ وہاں پر اپنے تائیں بھی اور کچھ اورگنائزیشن اور فاؤنڈیشن کے تھرو بھی وہاں پر پہنچا رہے ہیں مین جو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کل میں نے دو تین بار میں نے سنا بھی لیکن کل وائرل ہوئی ایک ویڈیو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ٹرک میں دو تین لڑکے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے تائیں without any security then ہم لوگ helping hand کے لیے گئے لیکن بہت سارے لوگوں نے of course ان پر ایک attack کر دیا وہ ضرورت مندی تھے وہ چور نہیں تھے یہ نہیں کہوں گی لیکن وہ سب of course ایک ہر کسی کو نیٹ تھی کھانے کی پینے کی چیزوں کی تو انہوں نے وہ سب چیزیں جو مال مطا وہ سارا لوٹ لیا جس کی وجہ سے ان کی خاص جو میں complain کر رہی ہوں وہ یہ کہ ان کے موبائل بھی چھین لیے ان کے ہاتھوں سے گھڑیاں بھی اتار لیں تو یہ چوری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ یعنی کہ حبرت حبر میں اور چھینہ چھپتی میں تو ان کی چیزیں بھی ان سے بیگ وائلٹس بھی چھین لیے تو کہنے کا مقصد ہے وہ تمام آرگنائزیشن سے یا تمام وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی فیملی آپس میں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ چلو ہم لوگ جا کے وہاں پہ مدد کرتے ہیں تو پلیز بی کیرفل آپ ذرا احتیاط سے جائیں وہ لوگ چور ڈکیٹ نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہے تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدد کرنے جاتے ہیں تو خود ہمارے لیے پرابلمز ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی یا کسی کو بتا کے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے سپورٹ کریں یہ نا وہ آپ وہاں پر ابھی کچھ اتنا امداد کے لیے سامان لے کے جائیں تو لوگ وہاں پر بہت ضرورت مند ہے اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ لوگ ایک دم آپ پر چیزیں چھیننا شروع کر دیں تو اس میں آپ کے جان یا مال یا کچھ بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اتیاد بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی بے شک ہمیں پتہ آپ کے دل میں بہت رحم ہے اور اللہ پاک جو ہے ہمارے ملک پر رحم کریں ایک ڈیزاسٹر آیا اللہ کی نگانی آفت ہے یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہمارا امتحان لے سکتی ہے اور ہمارے ملک اور قوم کی سب سے خوبصورت ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت اچھی یونٹی ہے کہ کبھی بھی کہیں پر بھی اگر ہمارے ملک کے ہم وطنوں کو کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے قوم جو ہے ایک آواز اور ایک یونٹی دکھا دیتی ہے لیٹس سی یہ ایک میسیج ہے اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں شہزاد بھئی اچھا جی ہم بات کریں گے افکورس ہمارے درمین یہاں پر جو ہے کچھ گیسٹ بھی بیٹھے ہیں اور ان کی ارگنائزیشنز بھی ہیں کچھ سوشل ایکٹیویس بھی ہیں جیسے میں نے ابھی موٹیویشن میسیج دیا دیں وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے اور ہمارے درمین کیونکہ فورسز اور میں اسپیشلی افکورس ٹینکس فور ہمارے چیف آف آرمی کمر جاوید باجوا صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی کسٹڈی میں یا ان کے شالٹر میں سب لوگ بہت ایکٹیو کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے جو ریٹائیڈ سینئر جو ہیں وہ میجر ہیں ریٹائیڈ برگیڈیر ہیں جو بھی ہیں وہ ابھی تک جو ہے پوزیٹیو ورک دکھا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہاں پر ملواؤں گے یہاں پر بہت ہی سینئر پرسن بیٹے ہوئے ہیں اور آئی آئی فیل وری پراؤڈ بیکاوز ہیز اپرائیڈ آ پاکستان میجر مسترد ریٹائیڈ یہاں پر تشریف وقت ہے اسلام علیکم سر کیسے ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سر اور آج ہم سلاب زبزان پر بات کریں گے ہم اور گیس سے ملوانے گفتگو کا آگاز کریں گے اچھا جی یہاں پر بیٹھے ہیں توبہ پاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ حافظ محمد شاہد صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہاں ٹھیک ہے اور اچھا لگا آپ نے یہاں پر ہمارے گوڈ مورننگ بچ سبھی میں تشریف لائیں اچھا جی جب ہم سینئر لوگوں کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو نوجوانوں کو ہم کیسے بول جائیں تو یہاں پر سوشل ایکٹیویسٹ بوجود ہیں طلح علم السلام علیکم طلح کیسے ہو بھائی میں بہت شکریہ اچھا جی آج ہم لوگ افکورس ایک ہمارے ملک پر ایک نگانی آتا چکی ہے اور ابھی بھی لوگ وہاں فسے میں ہیں اور امداد کے طلبگار ہیں تو میں سب سے پہلے تو افکورس یہاں پر سر بیٹھے میں میں ان سے گفتگو کا آگاز کرتی ہوں پھر ہم سب ون بائی ون گفتگو کرتے ہیں تو میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ افکورس فورسز تو ایک دم کہتے ہیں ان کو تو ہائی الٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بھی ہوا تھا جس میں ایک ہیلیکوپٹر میں تمام بچارے شہید ہو گئے اللہ پاک شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں وہ بلکل ہمارے لئے بچارے جاتے ہیں تو سر بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کونسی ایک خاص جو ہے ورکنگ آپ لوگوں کی سٹارڈ ہوئی رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے تو آپ نے مجھے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے شو میں بلائیا گوڈ مارنگ ایس پلیچیو ٹو بھی ہر بہت شکریہ اور تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو جو سوال ہے دیکھے جی دیکھے جی اگر میں ریٹائر پرسنم میں آگر آپ شید حران ہوں گی کر سن کے کہ مجھے ریٹائر ہوئی بھی ماشاءاللہ بتیس سال ہو گئے ماشاءاللہ میں تیتیسوے سال ریٹائرمنٹ کے بعد چل رہا ہوں ماشاءاللہ تیس سال تھرڈی ٹھرڈ یئر سنسا ہم ریٹائر اس سے پہلے میں نے افکوار ایکٹنگ سرویس کی ہے اچھے جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو فوج کے ناتے سے یا ایکٹیو فوج آپ کی جو جس طرح آپریشن کرتی ہے یا جس طرح مدد کرتی ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہماری سپورٹ ہے ہماری ویٹرینٹ کی ایک سوسائٹی ہے ایک کلب ہے اور ہماری ویٹرینٹ کے لئے کسی بھی امرجنسی کے لئے جب ہمیں جنگ لگ جائے تو ہم لڑنے کے لئے بھی چلے جاتے ہیں اس میں کوش ہے تو اس لحاظ سے ہم وہی ادھر سے اس میں بھی انوارڈ ہیں اور باقی اپنے طور پہ بھی انوارڈ ہیں ٹھیک ہے اپنے طور پہ مثال کے طور پہ یہ کہ جیسے ڈیفرینٹ سورٹ آف یہ ارگنیزیشن ہیں اور مطلب یہ کہ جو ہیومنیٹی پر کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اموماً ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں یا ہم اپنی خود بنا لیتے ہیں ہمارے ریٹائر لوگ اور وہ کسی نہ کسی دانیں درمیں سخنیں ایکٹیو رہتے ہیں اور پاٹیسپیٹ کرتے ہیں کچھ نہیں تو رائے دے سکتے ہیں وہ بھیجوہ اوپر تک تو اب یہ تو جنرل بات ہو گئی اور اس میں جنرل باجوا اور یہ سارے لوگ ابھی افکورس جنرل باجوا کو دیکھیں ہر جگہ خود جا رہے ہیں اور وہ جا ہر پوائنٹ پر جا رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرنیشنلی اپیل کر رہے ہیں اب ان کی ویلو ہے اپنی بے بے شک کا سارے دوسرے باہر کے ملک جتنے بھی بڑے ملک ہیں یوروپین ہیں اور ایو ایس اے ہیں امائرکان ہیں بڑے رشیاں ہر چگہ وہ پپلر ہیں اچھے انہوں نے کہا ہر چیف آرمی کمار باجوا ساب میں چاہوں گی کہ ان کا پیکچس ریڈی رکھے گا ہم تھوڑی در بعد ان کو پلے کریں گے اچھے ان سے پر مات کرو اچھے آپ ماشالاللہ مجھے تھوڑا سا چاہوں گی کیونکہ جب وہاں پر میں نے جیسے پوائنٹڈ کیا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو لوگوں کے سامان بھی چھینہ چپتی بھی ہو جاتی ہے تو کیا سچوشن ابھی وہاں پر لوگوں کی یہ تو اکدو کیسے واقعات ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے جو چیزیں آئی ہیں باقی ہمارے پر پوزیٹیو دیکھنا چاہیے بہت بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کراچے کے لوگوں کو دیکھا اپنے آنکھوں سے ہم لوگوں نے دیکھا اور بہت برا حال ہے اور ہم لوگ گئتے ہیں وہاں کے مقامی احباب کی اور میں دوسرے کوئی مشورہ دوں گا کہ وہاں کے علاقے کے جو لوگ ذمہ دار کی آدمی ہیں اور سماجی کام کرنے والے جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جائے ان کے بغیر رہبر کے کسی جگہ کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے وہاں پر کام کیا میڈیکل کیمپ لگائے راشن بار بار ہم لوگ جاتے ہیں ہر ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تو مقامی لوگوں کے سپورٹ سے ہم نے بہت اچھی طریقے پر کام کیا جس طرح میں بات کروں گی شاید صاحب سے میں نے ابھی سنا کچھ دن پہلے بھی کہ وہاں پر لوگوں کی نا کیجولٹی یعنی کہ ڈیتھ بھی ہو رہی ہے اور پانی پانی ہے تو یہ ریسنٹلی ابھی میں نے ویڈیو بھی دیکھی تو وہ اپنی بیٹی کی جو لاش کو دفنانا ان کو مشکل ہو گیا تو یہ سیچویشن میں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ایسے میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہم لوگ جو راستے میں دیکھیں کہ جو روڈ سڑک کنارے جو پرٹرل پم کی جگہ ہے وہ تھوڑا اونچی جگہ پر ہے بس وہی خوشک ہے اس کے علاوہ کوئی ہم پر کوئی خوشک جگہ نہیں ہے اچھا ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اور سمان لوگوں کو پہنچانے کے ایک تو لوگ اپنا ٹریول کر کے جا رہے ہیں ٹرکوں میں بھی سمان لے کے جا رہے ہیں تو ڈرائے چیزیں کو بھی کھانے کی جیسے چنے ہو گئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی سوشل ایکٹیوست میں آپ ایکٹیو چل رہے ہوں تو ابھی تک کیا کیا چیزیں وہاں پروائیٹ کیوں اور ابھی کون سی چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں وہاں پہ بیسک چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں نے ابھی ایک بھائی کا انٹرویو کیا دہی سندھ میں تو انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو انہیں ضرورت ہے وہ اس وقت ہے مچھردانی کی ترپال کی لیلون کی جو چپل ہوتے ہیں ان کی اور راشن بہت سارے لوگ راشن پروائیٹ کر رہے ہیں ہم نے بھی کیا اور ہم بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں میں ایک چھوٹا سا مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آٹا چاول دال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر آپ پروائیٹ کریں گے تو وہاں پہ تو جلانے کی کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں لکڑیاں وغیرہ تمام چیزیں بلکل تر ہو چکی ہیں اور خیمیں ان کے تباہ ہو چکے ہیں تو لہٰذا خوشک ایٹمز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت ساری ارگنیزیشنز جو ہیں والحمدللہ تمام چیزوں کو پروائیٹ بھی کر رہی ہیں اچھا طلب کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر ایک انٹرکشن ہوا ہوتی کہ انسان ہیومنیٹی جیسے کہتا ہے جاگر ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ واقعی میں یہ بہت ضرورت مند ہے اس وقت ہماری ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہاں پر آپ کو کوئی ایسا ایک آپ کے ساتھ کوئنسیڈنٹ واقعہ آیا ہو جو کہتے ہیں بس دل دکھ کیا کہ کیا کرے بننا ان لوگوں کے لئے دل تو بہت مرتبہ دکھا لیکن واقعات جو تھے نا وہ ان کے حالات تھے جب ہم نے دیکھا کہ معصوم بچے بے سرو سامانی کی حالت میں ان کے سروں پر چھت نہیں ہیں اور کڑکتی دھوپ میں بنا چپل کے وہ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری وہ عورتیں جو باپردہ ہوا کرتی تھی آج حالات نے ان کو بے پردہ کر دیا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر دل بہت دھکتا ہے لوگ کھانے کھانے کے لئے ترس رہے ہیں کل ہم ایک جگہ گئے بارہ فٹ پانی تھا ہم ٹریکٹر کے ذریعے گئے اور جب ہم دوسری طرف پہنچے تو وہاں پہ لوگ ہمارے انتظار میں تھے پکاوا کھانا ان کو تقسیم کیا گیا اور اس وقت پہ میں نے یہ سوچا کہ جب پل ٹوٹ گیا اور راستے منقطع ہو گئے تو اب کس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی ہم تو ایک ایک دن کے گیپ سے جا رہے ہیں لیکن میں اس وقت دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان لوگوں کو خاص طور پر چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی سے سندھ اور بلوچستان بہت قریب ہیں دل تو ہمارا چاہتا ہے کہ ہم سوات میں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں کیپکے میں بھی لیکن چونکہ ہماری بسات میں نہیں ہیں لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں تمام کراچی آئٹ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ ان کے مدد کا ذریعہ بنیں بے شک ناظرین اس وقت ہمارے درمیان میجر صاحب بیٹے میں تلہ ہیں اور ماشاء رہ شاید صاحب موجود ہیں اچھا بات ہم کر رہے ہیں سلاب زیادہ کے لیے تلہ نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کیونکہ we are belong to کراچی سندھ اور ہم انٹیریر سندھ اپنے نیرس جو بھی اس وقت ضرورت مند ہیں ان کو ہیلپنگ ہینڈ ان کی بند رہے ہیں لیکن جو لوگ کے پی کے میں ہیں وہ لوگ بھی میں نے دیکھا ان کے بریجز ٹوٹ گئے ہیں ان کے ایک دوسرے سے رابطیں منقطع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ابھی بھی سمان کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے اور اس جگہ پر فورسز جو ہیں وہ افکورس کیونکہ وہاں پر ایک ہی آپشن ہوتا ہے دین کھائی این پہاڑ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا ایک ہی روڈ ہوتا ہے جو آنے جانے کا ہوتا ہے تو ہمارے تو یہاں پر ادھر سے چلے جاؤ یا ادھر سے ایسا نہیں ہوتا وہاں پر بوڈ بھی نہیں یوز کی جا سکتی زیادہ سے زیادہ بوڈ کیونکہ پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں تو راستے جو بریج سے کٹ گئے ان کے لیے صرف ہماری فورسزی ضرورت ہوتی ہیں سر کیا کہتے ہیں ان کو سمان کتنا ضروری بلکل بہت شاہ پوائنٹ ہے اور اس میں دیکھیں فورج کے پاس ریسورسز تو بہت ساری ہیں مدب بے جیسے ہماری آم فورسز ہیں تو آم فورسز میں نیوی بھی آ جاتی ہیں تو جہاں پر پلین ایریاز میں اور فرکے تو وہ بورٹس اپنی لے جاتے ہیں ریفٹس لے جاتے ہیں ان کے ربرز کے وہ بھی ہوتے ہیں کشتی نمار ریفٹس گاتے ہیں تو یہ سر چیزیں لے جاتے ہیں ہم آر بی کے پاس بھی ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہیلیکاپٹرز ہیں یہ فورس میں بھی ہے تو میں چونکہ ایکٹیف سرویس میں جب تھا تو میں خود یہ ڈیوٹی کی ہوئی ہے اور یہ سرگوڈا میں میری پوسٹنگ تھی اس وقت اور سرگوڈا سے جا کے خوشاب کے پاس بڑا سخت سلاب آیا ہوا تھا پھر ہماری یونٹ ڈیٹیل ہوئی تھی اس وقت میں میجر تھا تو میجر ہی تھا اور میجر ہی ریٹائر ہوا تو مطلب یہ کہ میں کمپنی اپنی بیٹری کہتے ہیں اس کو لے کے گیا تھا ہمارے ساتھ بورٹس بھی تھی ہمارے ساتھ ریفٹس بھی تھے ہمارے ساتھ وہ جو سویمنگ ہمارے ساتھ بھی تھے ہمارے ساتھ بھی تھے ہمارے ساتھ بھی تھے تو یہ سب چیزیں لے کے گئے اور جہاں ضرورت پڑی ہمیں وہ ہیلیکاپٹر سے بھی ہم نے اس کو کیا لوگوں کو اٹھایا آپ دیکھیں اس میں چاروں طرف سے پانی ہے اور بیچ میں ایک جگہ ہے کئی جگہ آپ نے دیکھی جوں گے اور کامل میں دیکھیں میں بھی وہ کیا پانی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تھے ہمارے ساتھ بھی تھے اس کو ایک سمائے بھی ہمارے دلائے ساتھ بھی ہے وہ اس کے دنکے ایک ایک بندے کو اٹھاتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں اس طرح وہ ایک سائز کرتے رہتے ہیں پھر اس میں فیول کا پروبلم ہوتا ہے زیادہ دیتا وہ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد تو لیمٹیشنز تو ہوتی ہیں اب جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آپ جا نہیں سکتے تو وہاں پہ اونلی سورس ہے ہیلیکوپ بات آپ اتر نہیں سکتے یہ بات بھی تو اوپر سے گراتے نو آپشن اے بس ایک کمار پاس جو ہے وہ ہی کریں مگر اس میں آپ یو جسٹ زائے بھی ہوتی چیزیں ادھر گر گئیں ادھر گر گئیں پانو پہاڑی علاقوں میں میں ابھی یہی میں نے مینشن کیا پہاڑی علاقوں میں ایک اپشن ہوتا ہے ادھر پہاڑ ہوتے ہیں ادھر نیچے کھائی نیچے اتنی وہ بھی کتنی گہرے گی جس کی وجہ سے اور روڈ بھی جسٹ ون میں ہوتا ہے یہ سر فورس کر سکتا یہ فورس کر سکتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے آپ انسان کو جانا یہ رسک نہیں لے سکتا لے بھی نہیں سکتے اور وہ ایکسپرٹیز دی ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ یہ جو سلاب میں جو لوگ پورے پورے کیونکہ یہ تو پورے آبادیاں جو ہیں وہ ڈسٹوائے ہو گئی ہیں انٹیریر سند میں لیکن میں نے وہاں دیکھا جو بھی جب کے پی کے میں جو سوات میں پانچ بھائی جو کھڑے رہے ویٹ کرتے رہے مجھے ایک بات کا یقین کریں برا افسوس ہوا کیونکہ یہ کوئی ایمبلنس ہون ہی چاہیتی ہائی ایلرٹ جاری کرنا چاہیتا کہ اللہ نہ کرے کوئی اگر ہمیں کوئی کال کرتا ہے کہ وہاں پر کسی کوئی فسا ہے اس کو فورا نکالے جب ایک بندے نے پانچ گھنٹے پانچ بھائیوں نے بیٹ کیا وہ فرینڈز تھے